بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا بیان جاری ہے اور آج بھی جس موجزے کو ہم سماعت کریں گے یقیناً دل کے اندر انتہائی مصررت کن کیفیات جو ہے وہ محسوس ہوں گی ایک مرتبہ ایسا ہوا میدانِ بدر کا واقعہ ہے حضرتِ اکاشا بن مرسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں حضرتِ علیہ السلام انہیں ایک روایت کے مطابق درخت کی ٹہنی اور ایک روایت کے مطابق لاتھی انعیت کرتے ہیں الارتقاد میں امام بہقی نے لاتھی کا تذکرہ کیا مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدثِ دہلوی علیہ الرحمہ نے خجور کی شاہ کا ذکر کیا ناظرین قربان جائیے صحابہ اکرام علیم و ردوان کی اطاعت کے جذبے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اکاشا یہ لو اور جا کر کے کفار سے لڑو اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر وہ تشریف لے جاتے ہیں کفار اپنے ہاتھوں میں زبردست قسم کی تیز تلواروں کے ساتھ ہیں اور آپ ان سے ایک لاتی سے مقابلہ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کی یہ کیفیات ہیں کہ جس وقت وہ جاتے ہیں تو مکمل یقین ہوتا ہے کہ کامیابیوں نے ان کے قدم کو چومنا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے آپ میدان احد میں شہید ہوئے اور جس وقت آپ کی تلوار احد کے میدان میں ٹوٹ گئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ علیہ السلام نے انہیں بھی ایک خجور کی شاک انعیت فرمائی اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت بھی بجلی کسی تھی اور آپ نے زبردست قسم کا کفار کے ساتھ مقابلہ کیا ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے اس حوالے سے یہ ارز کرتا چلوں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنی امدہ تلواروں کے نام رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن جہش نے جس وقت اس خجور کی شاک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس وقت لڑائی میں آپ نے حصہ لیا تو آپ نے اس کا نام ارجون رکھا جو کہ خلیفہ موتسم بللہ کے دور میں ایک شخص نے بائیس دینار سونے کے دینار ہوا کرتے اس میں اس سے خریدا اور سکر اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس لاتھی کا نام جو ہے وہ آن رکھا اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محجزات کیسے تھے کہ ایک طرف تیز درار تلواریں جو لوہے کی ہیں اور دوسری طرف لکڑی کی پتلی پتلی شاخیں جو ہیں یا لاتھی لے لیں اس سے ان کا مقابلہ اور وہ بھی کامیابیوں کے ساتھ اور کیسی کامیابیاں جو کہ جس کے بقدر نام رکھے جا رہے ہیں کہ جناب ارجون ہے اور یہ آن ہے اور اس کی قیمتیں لگ رہی ہیں سونے کے داموں کے اندر وہ فروخت ہو رہی ہیں ناظرین بات یہ ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام کا امدہ موجزہ ہمارے سامنے ہے وہیں صحابہ اکرام عریم و ردوان کی اطاعت کا عظیم جذبہ اور اس کا بہترین مظاہرہ بھی ہے آپ غور کریں کہ ان کا اعتماد آپ علیہ السلام کی ذات پر آپ کی احکامات پر کیسا تھا کہ لکڑیاں لے کر کفار کے سامنے اپنے آپ کو وہ پیش کر رہے ہیں گویا کہ جان ہتیلیوں پر ہے اور تلواروں کا مقابلہ لاتھیوں اور برچھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ معاملہ اصل میں ان کی اطاعت کے جذبے کی بنیاد پر تھا ہمیں بھی اللہ تعالی سے طلب کرنا چاہئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور آپ سے خوب عشق اور الفرت اطا فرمائے اور صحابہ کرام علیہ وردوان کی اطاعت کے جذبے سے ہمیں بھی حصہ تا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس شاکان رسول میں شامل فرمائے